موٹر ویپر خاتون سے زیادتی کیس نے چار روز بعد بڑا بریک تھو پنچا پولس نے دونوں ملزمان کا سراغ لگا لیا متاثرہ خاتون سے حاصل نمون ملزم سے میچ کر گئے ایک ملزم کا نام عابد علی اور دوسرے کا نام وقار ہے ملزم جلد کاہوں کی گریفت میں ہوں گے فضیرالہ عثمان بزدار کو پورا یقین کہتے ہیں کہ اس کی تفتیر جدید طریقے سے کی گئی کاہوں کے مطابق کاربائی ہوگی متاثرہ خاتون کو انصاف کی یقین دہانی کروا چکا ہوں گریفتاری میں مدد دینے باہو کے لیے پچیس پچیس لاکھ روپے انام کا اعلان معلومات زیادہ آمکھونے کا ملزم کن فائدہ پہنچا آئی جی پنچاب انام کھانی کا شک کا کہا سادہ کپڑوں میں پولس گئی تو عابد علی اور اہلیہ فرار ہو گئے تاہم عابد کی بیٹی کو تحویل میں لے لیا گیا ہے ہماری تیم میں اس وقت دونوں ملزمان کے پیچھے ہیں انٹیلیجنس کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے آج جی پنچاب بولے ملزمان کی گرفتار کی خبریں غلط ہیں ملزمان تاہال گرفتار نہیں ہوئے جلد گرفتار کر لیں گے متاثرہ خاتون کے حوالے سے بیان پر سی سی پیو لاہور کو شوقانس نوٹس جاری عمر شیق کو سات روز میں جواب جمع کروانے کی حدار سی سی پیو کا بیان غیر ضروری تھا وزیرالہ عثمان بزدار کی جواب آنے پر کاہنی کارہوائی کی یقین دہانی موسیقی 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 کورٹ لکپت جل میں حمزہ شیباز کا کرونا ٹیسٹ پوازیٹیو آ گیا اطاولہ تارہ نے ٹویٹ کر کے حمزہ شیباز کی حالت کا بتایا میڈیکل ٹویٹمنٹ کے لیے ہسپتال منتقل کیا شاہ اطاولہ تارہ کا ٹویٹ ادھر مریم اورنگ سیب نے بھی حمزہ شیباز کو پوری ہسپتال منتقل کرنے کا مطالبہ کر دیا کہتی ہیں حمزہ شیباز کے علاج کی تمام قانونی ذمہ داریاں پوری کی جائیں جن حکام نے کہا حمزہ شیباز کے ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں ملی آج کورونا کا دوبارہ ٹیسٹ کروایا جائے گا موسیقی اور حمزہ شیباز سیاسی انتقام کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہی ہیں شیباز شریف کا حمزہ شیباز کو کورونا ہونے پر ٹویٹ لکھتے ہیں کارکون حمزہ شیباز کی صحت کیاپی کے لیے دعا کریں میرے بیٹے کو جیل میں کرونا ہو چکا ہے